موسیقی تو دشوار بھی نہیں ان چار مصروں کے ساتھ اس عظیم شخصیت کے حضور چلتا ہوں اس مترنم شاعر کے حضور چلتا ہوں کہ جس کی شاعری آج کی دور کی ضرورت ہے مشاعروں میں جس کی ضرورت ہے آج بردو نواہ میں جس قدر مشاعریں ہوتے ہیں ان تمام میں علیم واجب کو بڑے محبتوں کے ساتھ فلوز کے ساتھ احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے میں معذرت کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں گزارش گزاروں کے درشیف لائیں میں چاہتا ہوں بھرپور تعلیم واجب صاحب کے لئے آپ بجائیں تاکہ ان کی حوصلت ضائعی بھی رہو اور آپ کی پیداری کا ثبوت بھی ہم سب کو مل سکے ادھر کے لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی بجا دیجئے بھائی سامنے بیٹھے ہیں نہیں آپ لوگ سامنے جو دیکھ رہے ہیں ٹوپی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ آپ کوئی سوال نہ یا آخری سا ایک بار زور تعلیم بجا دے آپ ان کے لئے تاکہ ان تعلیم بجا دے اس کو ساونڈ بچھا کر دیجئے آواز پڑھا دیجئے دیکھیں حضرین میں بہت شکر گزار ہوں خاصت سے ناظر صاحب کا کہ آج ناظر صاحب نے مکمل طریقے سے وسیم بریلی بنا دیا مجھے کیونکہ آخری حصے میں وسیم بریلی صاحب حق ہے میں بہت چھوٹا شاعر ہوں مجھے شکر میں پڑھنا تھا مشاعرہ بہت اچھا آپ لوگوں نے بنایا بہت اچھا سن رہے ہیں اور موتا پر ڈائیز ہے ہمارے امزال بھائی راو جلی صاحب اور آسف نگار عمجد عظیم اور نازم میرے بڑے بھائی خورم صاحب ساحل مادوکوری لال قلعہ زین میں رکھے اور میرے چار مصرے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ جو حافظ مولوی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے سرو پر تاج کی طرح توپے اور چہرے چبکدار ہیں بس یہ چار مصرے سن لیں انشاءاللہ فیر میں پوری طریقے سے غزل سناؤں گا آمد آئے ہیں آپ لوگ سننے کے لئے ایک بار پالی اور بجا دے آپ لوگ چلیے شکریہ مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ واقعی آپ سننے ہونا ہے چار مصرے ملعظم فرمائے تم اپنی جاکا محافظ جسے سمجھتے ہو تم اپنی جاکا محافظ جسے سمجھتے ہو تمہاری جانے کا جن جالے ہونے والا ہے چوتھا مصرہ جب پڑھو گا جب تمام لوگ سننے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے بڑی محافظ شکریہ کرم فرمائے آپ کی چوتھا مصرہ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جتنے بھی شخصیں ہم موجود ہیں کوئی خاموش نہیں رہے گا تم اپنی جاکا محافظ جسے سمجھتے ہو تمہاری جانے کا جن جالے ہونے والا ہے تمہاری جانے کا جن جالے ہونے والا ہے تم اپنے دیش کے لکھ بیالے کا ببلے والا ہے تم اپنے دیش کے لکھ بیالے کا ببلے والا ہے نہیں تو بیس یہ کنگالے ہونے والا ہے آپ کہنے ہیں علی بھائی زندہ باد علیم بھاجی زندہ باد مبارک باد کیا کہنے ہیں بھائی بھائی پڑیئے پھر پڑیئے بھائی کیا کہنے ہیں اچھا لگا آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے بعد اور اچھا لگے گا انشاءاللہ حاضر کرتا ہوں چار مصرے آپ نے حفاظت کی بہت اچھا لگا اس آخری حصے میں اتنی مطال اور اتنی محبتیں مجھے ملی خوش نصیب حاضر کرتا ہوں ساہر تم اپنے جان کا محافظ جسے سمجھتے ہو تمہاری جان کا جن جان ہونے والا ہے تم اپنے دیش کے تم اپنے دیش کے رکھ والے کو بدلے ڈالو نہیں تو دیش لے کنگل ہونے والا ہے نہیں تو دیش یہ کنگل ہونے والا ہے چار مصرے اور پڑھتا ہوں ایک معصوم سی بچی ہے آٹھ سال کی آصفہ پڑھے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ارے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جس طریقے سے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اس طریقے سے ان چار مصروں پہ آپ کو داد بھی دینی ہے چلیے شکریہ بھائی بہت شکریہ وہی چار مصرے آصفہ کے حوالے سے پڑھے بھائی ہوں منہ اگر اپنی گفتگو سے اگر آپ فارغ ہوئے تو کنگل ہونے شہید کے لئے جی میں حاضر کرتا ہوں ساونڈ والے بھائی جب مائک پہ میں کھڑا رہتا ہوں تو اس کو سعی کر دیجئے آپ کیونکہ میری آواز بہت کم ہے آپ کی زیادہ ہے حاضر کرتا ہوں وہ چار مصروں کے فرمائشے تم اپنی جان کا محافظی سے سمجھتے ہو تمہاری جان کا جن جان ہونے والا ہے تمہاری جان کا جن جان ہونے والا ہے تمہاری جان ہے تمہاری جان ہے تمہاری جان ہے نہ ہی تو دشیے کنگل ہونے والا ہے نہیں تو دیش یہ کنگل ہونے بالا ہے چار بسنے ملحظہ فرمائے ڈائیس کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں اتنے اچھے سامائن ماشاءاللہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلا مشہارہ اتنا کامیاب شاید کہیں نہیں پڑا حادر کرتا ہوں سنیں ہم شرم سار تجھ سے ہم ظلوم عاصفہ مظلوم عاصفہ سب ہے تیری جدائی میں مغموم عاصفہ مغموم عاصفہ سب ہے تیری جدائی میں مغموم عاصفہ مغموم عاصفہ جوہاں ظلم تیرے ساتھ ہرا مغموم عاصفہ جوہاں ظلم تیرے ساتھ ہوا دل پہ نقش ہے اور کہیں سے تجھے بھولائیں گے مغموم عاصفہ مغموم عاصفہ کہیں سے تجھے بھولائیں گے دو چار شیر پڑھنے ہیں ایک نظم مجھے برما کے حوالے سے پڑھنی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں اگر آپ نے سن لیا یہاں نوجوانوں بیٹھے ہیں مجھے فرمائش بھی ہے اگر اجازت ہو تو میں پڑھوں آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ اللہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب جب آپ کے مطلب کی بات یہ آپ نے بہت جلدی اشارہ سمجھا ہے میں وہ اشارہ آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں خاص طور سے دل پریشاں ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے دل پریشاں ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے دل پریشاں ہے میرا دل پریشاں ہے دل پریشاں ہے میرا تجھ کو منانے کے لیے میں ہوں بیچین میری ایجاد تجھے بانے کے لیے میں ہوں بیچین ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرے دیدار کا کوئی تو بہانہ مل جائے ہیں چھپے آ جائے تو ذرا کپوڑے سکھانے کے تمام لوگ تالی بجا دے آپ چلیے بہت شکریہ یہ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں معلوم نہیں کہ سمجھ میں نہیں آرہا اور پڑھو میں پڑھو چلیے بہت شکریہ چلیے وہ سکون کی ساتھ میں سننا ہے مجھے احساسات حاضر کرتا ہوں دل پریشاں ہی میرا تجھے کو منانے کے لیے دل پریشاں ہی میرا تجھے کو منانے کے لیے تیرے دیدار کا تیرے دیدار کا کوئی تباہ نہ مل جائے چھت پہ آ جاں تو ذرا کپوڑے سکھانے کے لیے چھت پہ آ جاں تو ذرا کپوڑے سکھانے کے لیے شکریہ حادیم بہت شکریہ چار نسل اور پڑھوں گا اس کے بعد ایک وہ نظر مجھے پڑھنی ہے خاصتہ اسے ملعظہ فرمائے دیہ دے دونیا درے دے جانا حس کے سب سہتاؤں میں درد دنیا درد جانا ہس کے سب سہتا ہوں میں ہس کے سب سہتا ہوں میں زندگی میں زندگی میں اتاسی فیر بھی خوش رہتا ہوں میں درد دنیا درد جانا ہس کے سب سہتا ہوں میں درد دنیا درد جانا ہس کے سب سہتا ہوں میں یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ شیرین کی نظر کرتا ہوں جو بزرگ ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں حاضر کرتا ہوں اوہ پیچھڑے گئے جانے والے بے وفا سن لے ذرا اے بچھڑ کے جانے والے بے وفا سن لے ذرا بے وفا سن لے ذرا آہ کبھی تا دیکھ لے کس حال میں رہتا ہوں میں درد دنیا درد دنیا درد جانا ہس کے سب سہتا ہوں میں زندگی میں ہوں تاثیر پھر بے خوش رہتا ہوں میں وہ برما کی نظر پہنی ہے بس مجھے اجازت دے دے کہ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں سب سننا چاہتے ہیں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں اصل میں زبردستی کوئی کام نہیں کرتا لی بھائی بھائی پھر بھائی برما کی نظر آپ سب جانتے ہیں کیا معاملات وہاں گزرے ہیں میں نے شیر میں کہنے کی کوشش کی ہے ہم صاحب ایمان ہیں اللہ نے گہبان کیا کہنے ہیں میں ایک چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جب میں چار ایک بند میں پڑھوں انشاءاللہ اللہ کی ذات سمید ہے کہ کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہے گا پہلے اس کو خاموشی سے آپ سن لیجئے گا حاضر کرتا ہوں ہم صاحب ایمان ہیں اللہ نے گہبان اللہ نے گہبان اللہ نے گہبان ہم صاحب ایمان ہیں اللہ نے گہبان برما کے مسلمان برما کے مسلمان برما کے مسلمان بان پڑھتا ہوں بان میں اگر میں نے کچھ اچھا کہہ دیا کچھ اچھا کہہ دیا تمام لوگوں کی تائیت آنی چاہیے اللہ تیری ذات ایمان ہمارا اللہ تیری ذات ایمان ہمارا امت میں محمد کی ہے پرآن ہمارا بخشا جو محمد نے وہ فرمان ہمارا بخشا جو محمد نے وہ فرمان ہمارا ہم دین پر مر جائیں گے اعلان ہمارا کیا کہلے ہیں بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی اچھا لگا آپ لوگوں کو ہسنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ نظم جس طریقے سے میں نے کہی ہے ہلکے آپ نے سوشل میڈیا پر تمام حالات دیکھے ہیں حاضر کرتا ہوں ہم صاحب ایمان ہیں اللہ نگہبان اللہ نگہبان اللہ تیری ذات ایمان ہمارا امت میں محمد کی ہے پرآن ہمارا بخشا جو محمد نے وہ فرمان ہمارا ہم دین پر مر جائیں گے اعلان ہمارا ہم دین پر مر جائیں گے اعلان ہمارا شعرہ پہ چل رہے ہیں ہتیلی پہ لیے جائیں برما کے مسلمان 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 کوئی لطیفہ سنایا میں نہیں تو ہس کیوں رہے ہیں میرے بھائی میں ایک نظم پڑھتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے وہ احساسات میں نے لکھے ہیں تو آپ ہسنے کی بات کر رہے ہیں حاضر کرتا ہوں ایک بند بس اس کے بعد جائیں چار پانچ بند ہیں لیکن آخری بند حاضر کرتا ہوں ہم صاحب ایمان ہے اللہ نگہبان آنکھوں نے وہ دیکھے ہیں بیامت کے نظارے ہیں آنکھوں نے وہ دیکھے ہیں حیامت کے نظارے ہیں بے وجہ زبا ہوتے ہیں ماسوم ہمارے ہیں بے وجہ زبا ہوتے ہیں بچپن میں ہی ٹوٹے ہیں بڑھاتے کے سہرے بچپن میں ہی ٹوٹے ہیں بڑھاتے کے سہرے آگوش میں ہے موت کی وہ اچان ستارے آگوش میں ہے موت کی اچان ستارے مٹی میں ہی مل جاتے ہیں میں پاپ کے علمان برما کے مسلمان برما کے مسلمان برما کے مسلمان برما کے مسلمان ہم صاحب ایمان ہے اللہ نگہبان اگر اس میں سچا کہاؤ تو اس میں تعید ہونی چاہیے بس اس بند پر نواز دیجئے اس کے بعد آپ سے اجازت لاشوں کا کوئی مونس و غم خار نہیں ہے کوئی بھی یہاں اپنا طرف دار نہیں ہے کیا کوئی یہاں صاحب کردار نہیں ہے اور اپنا یہاں کوئی خریدہ نہیں ہے اپنا یہاں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لاشوں کا کوئی مونس و غم خار نہیں ہے کوئی بھی یہاں اپنا طرف دار نہیں ہے کیا کوئی یہاں صاحب کردار نہیں ہے اور اپنا یہاں کوئی خریدہ نہیں ہے قومی کے نشانے پہ کھڑے پہ سر سامان برما کے مسلمان ہیں برما کے مسلمان برما کے مسلمان برما کے مسلمان کیا کہنے ہیں علیم بھائی علیم والی صاحب زندہ بات آپ نے مروح